اسلام علیکم ناظرین آج ہم آکے لئے لائے ہیں مزے دا زبر دا سی کڑی کڑی بنایا ہے جو ہماری ہر ایک شخص کو پسند ہے بچوں بڑوں اور بزرگوں کو ہر ریک کوئی مزے سے کھا سکتا ہے چلیں اب ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں پہلے ہم کڑی پکانے کیلئے کڑی کو ہی تیار کریں گے اور پکوڑے ہم بعد میں بنائیں گے اس میں ہم ڈالتے ہیں آئل تقریباً آدھا کب ڈال دیتے ہیں آئل اور اس میں ڈالیں گے ہم سب سے پہلے پیار اس کو ہلکا سا پرائی کرتے ہیں یہ ہمارا پیاز کا ہی ہو رہا ہے ہلکا ہلکا سا ہمارا ہلکا ہلکا سا پیاز پروم ہونا شریف ہو گیا ہے ہمارا پیاز پہلے ہمیں ڈالیں گے نے ایک در واقعا بیٹھا ہے ہم اس میں سامت کریں گے ہمیں سامت کریں گے ہم سامت کریں گے آپ کا ہم سامت کریں گے موسیقی موسیقی ڈالیں گے ٹماٹر اور ہری مرچے مسالہ پڑھنے کے لئے ڈالیں گے ٹماٹر اور ہری مرچے ڈالیں گے ٹماٹر اور ہری مرچے ہم کڑی بنانے کی لئے سب سے پہلے اس میں دو بڑے چمچ بھرتے اس میں ڈالیں گے کڑی کے بیشن کے ڈالتی ہیں اور اس میں پھینٹا ہوا لسی شامل کر لیے دیں اس میں پھینٹا ہوا دہی تھا جس کی ہم نے لسی بنالی تپلا کر لیا اس کو تو اس میں ہم اس کو مکس کرتے ہیں اچھے نام کو ڈالتے ہیں پہلے ہم اس کی کچھلا ہاتم کریں تو پھر ہم اس میں شامل کریں یہ ہماری لسی ہے ہم اس میں شامل کر کے بیشن میں اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں پھر ہم اس کو مسالے میں شامل کریں گے اب ہم اس کو ہل کر لیتے ہیں یہ ہل کرنے سے یہ ہوگا کہ پہلے سے جب ہم اس میں شامل کریں گے تو وہ گٹھلیاں نہیں بنیں گے ہنڈی میں جو ڈائشہ ڈالے کے تو اس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے ہل کر لیتے ہیں یہ ہمارا مسالہ کر چکا ہے اس میں ہم ڈالیں گے نمک دو ٹیبل سپون ڈال لیتے ہیں کیونکہ ہم نے زیادہ بنائی ہے اس لیے ڈیٹھ ٹیبل سپون ڈالیں گے ڈال میٹس کوٹر اور ایک تی سپون ہم اس میں ہلڈی کوٹر ڈال لیتے ہیں اس میں اب ہم شامل کریں گے اپنی لسی شامل کرتے ہیں جو نے پھینٹ پہ رکھی ہوئی تھی دہی کی اور اس میں ہم شامل کریں گے جب پھینٹا ہوا تیشن جو ہم نے نسیبیں پھینٹ لیا تھا موسیقی اب ہم اس کو اچھی طرح سے دو تین گھنٹے پکنے کے لیے رکھ جاتے ہیں جب تک ہماری کڑی پک کے تیار ہوتی ہے تب تک ہم اپنے پھوڑیں تیار کر لیتے ہیں اس کا مسالہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ ملے پیاز اور یہ آلو لیا ہے اب ہم اس کو باریک باریک کٹ لیتے ہیں کٹنے کے بعد اس کو ہم سب سے پہلے ہم آلو کٹ لیتے ہیں باریک باریک موسیقی اب ہم پکڑوں کے لئے بیسن تیار کرتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے پیاس، آلو اور ہر دھنیا میں نے شامل کر دیا ہے اور اس میں ڈالیں گے میرا، نمک، لال میٹ، ہلدی، سکرہ دنیا، کٹینی لال میٹ، ڈالچینی پوڈر اب ہم ان سب کو اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس میں ڈیڑ پاو کے قریب ہم ڈیسن بھی شامل کریں گے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے کھوڑا کھوڑا کر کے زیادہ نہیں کھوڑا کھوڑا کر کے ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم اپنے پکوڑے پیار کرنا شروع کر رہے ہیں ساتھ ساتھ بناتی رہیں گے اور کڑی ہماری بڑی اچھی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہم اپنے پکوڑے بنا رہے ہیں یہ ہمارے دیکھیں کتنے اچھے زبددست سے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں چیلے اب ہم اس میں کڑی ڈالتے ہیں ہماری زبددست مزددار کڑی تیار ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے فیملی پرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی